بسم اللہ الرحمن الرحیم انت دین اند اللہ الاسلام صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی کریم اللہ علیہ آپ سب ادرات کی تشریف آوری کا بہت 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 شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے کچھ وقت نکالا اور ہماری معروضات سننے کے لئے آپ تشریف لائے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو تیر ہے نا تیر اس کی وجہ سے چار بندے بخشے جائیں گے ایک جس نے بنایا دوسرا جس نے خریدا تیسرا جس نے تیر چلانے والے کو پگڑایا اور چوتھا جس نے تیر چلایا تو آپ ادرات بھی ہمارے ساتھ اس مسئلے میں جو شریک ہے کوئی مقصد نہیں ہے اقبال کلندر اللہوری کہتا ہے تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے اگ تجھے میری طرح صحبِ اصرار کریں اے وہی تیرے زمانے کا امامِ برحق وہ میری طرف اشارہ نہیں ہے مراد یہ دین پر چلنے والے اے وہی تیرے زمانے کا امامِ برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کر موت کے آئینے میں دکھا کر تجھے روحِ دوست زندگی تیرے لی اور بھی دشوار کر دے کے احساسِ زیان تیرہ اللہ ہو کرما دے فقر کی سان چڑھا کے تجھے تلوار کرے اور فتنہِ ملتِ بیداحِ امامت اس کی جو مسلمان کو صلاتی کا پرستار کرے تو میں اسی دین کی بات کرتا ہوں اور حس دینِ مصطفیٰ دینِ حیات اقبال نے کہا زندگی گیرت بہیں قانونِ ثبات اقبال کہتا ہے دین اب حضور آگئے تو دین تو دین حضور کہی ہے اسی سے امتِ مسلمہ باوکار طریقے سے رہ بھی سکتی ہے اور اسی دین کی وجہ سے امتِ مسلمہ غیروں کے ساتھ باوکار طریقے سے بات بھی کر سکتی ہے اور اسی دین کی وجہ سے امتِ مسلمہ پوری دنیا کے اوپر چھا بھی سکتی ہے اس کے علاوہ مسلمانوں کے لئے اور کوئی راستہ نہیں ہے زندگیرہ شروعین عشق اصلِ تحذیب دین و دین عشق کہتا ہے لیکن اس کو چلانے کے لئے عشق چاہیے عشق کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے گرمی ہنگامہ بدر و ہنین کہہ لگا کہ یہ باتیں کیسے اکل میں آسکتی ہیں کہ آٹھ تلوارے ہو اور بندہ ازار بندے کے مقابلے میں چلائے ہیں اقبال کہتا ہے اس کو سمجھنے کے لئے پہلے عشق چاہیے اور عشق کے بغیر بخیرد راہ عشق می پوئی بچراغ آفتاب می جوئی اقبال کہتا ہے تجھے دین کی سمجھ یعنی میرے جیسے بندے کو آپ تو بڑے سمجھدار ہیں میرے جیسے بندے کو اقبال نے کہا کہ تُو عقل کی رہنمائی میں چل رہا ہے بخیرد راہ عشق می پوئی عقل کی رہنمائی میں تُو عشق کو تلاش کر رہا ہے یہ تو ایسی ہے جیسے تُو چراغ لے کر سورج کو تلاش کر رہا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بھئی تُو اس طرح کی باتیں وہ تو اسی وقت ہی سمجھ آئیں گی جب اقبال کہتا ہے کہ عشق آئے گا مومن از عشق است وعشق مومن است عشق راہ ناممکن اماممکن است اقبال کہتا ہے جہاں عشق وہاں مومن جہاں مومن وہاں عشق اقبال کہتا ہے کہ اگر اقبال ظلم پر اتر آئے تو پھر عشق ماظرت خواہانہ رویہ اختیار نہیں کرتا عشق پھر بڑا دلیر ہو کے اس کے سامنے آتا ہے لیکن اس کے مقاسد بڑے پاکیزہ ہوتے ہیں اس کے مقاسد بڑے پھر پاکیزہ ہوتے ہیں اس کے اندر پھر وہ امیزش نہیں ہوتی کسی کی اقل محکم مزہ ساسے چون اقبال کہتا ہے یہ تو اقل دیکھتی ہے نا کل کیا ہوگا پرسوں کیا ہوگا بندے آگے کتنے کھڑے ہیں حالات کیسے ہیں واقعات کیسے ہیں وسائل کدھر سے آئیں گے عشق یہ نہیں دیکھتا یہ باتیں میں نے آپ سے اس لیے کی ہے کہ جس دین کی میں بات کرتا ہوں ساری اسی کی کرتے ہیں آپ کہیں گے وہ کس کی کرتے ہیں تو وہ بھی اسی دین کی بات کرتے ہیں لیکن دین کی ترجمانی کے لیے اب دیکھیں نا عبدالی مزائل چلانے کے لیے اس کا مزاج بھی تو عبدالی ہوگا تو شاہین مزائل چلانے کے لیے عبدالی مزاج بھی تو شاہین کو ہوگا تو خالد ٹینک چلانے کے لیے خالد والا وہ جذبہ بھی تو ہوگا اب درار ٹینک چلانے کے لیے حضرت درار بن ازور تو کمیس بھی اتار دیتے تھے جنگ میں ڈال پہننا تو در کنار وہ کمیس بھی اتار دیتے تھے اب درار ٹینک جو چلے گا تو وہ مزاج تو درار والا ہوگا تو بس میں اسی بات یہی کرتا ہوں کہ وہ آج بھی وہی بات ہے اقبال کلندر لہوری وہاں سے جب پڑھ کر آئے نا یورپ سے تو واپس آ کر کہنے لگے شرح یورپ بے نزائے کیلو کال برہ رہ کردانس برگرگاں حلال کہنے لگا میں پورا یورپ پھرا اور وہاں کے یہ انہوں نے متفقن علیہ قانون بنا لیا کہ مسلمان بیڑ جہاں بھی بیڑیوں کو ملے وہ کھا لے اس پر کوئی جرم نہیں ہے اقبال کر لگا تجھے آپ سارے معاملات خود درست کرنے پڑیں گے تجھے اپنے حرم کی حفاظت بھی خود کرنی پڑے گی دین کی حفاظت بھی اور اپنے ملکوں کی حفاظت بھی اقبال کر لگا کہ تجھے کفن چوروں سے امید ہے کہ کفن چور جو ہے وہ تیرے مردے کی حفاظت کریں گے یہ تو کبھی بھی نہیں ہوگا اور پھر کہنے لگا کہ اقوام متحدہ میں کیا ہوتا ہے درجنیوہ چیست غیر از مکروفن سیتوئی میش وانخ چیر من کہنے لگا کہ وہاں یہ ہوتا ہے مکروفریب کے وہاں جال بنے جاتے ہیں اور یہاں یہ فیصلے ہوتے ہیں کہ تُو اس بیڑ کو پکڑ لے میں اس بیڑ کو پکڑ لے اے نادان تُرا امیدِ غم گسارازِ افرنگست دلِ شاہین اسوزت بہرِ عام مرغے کے درچنگست اقبال کر لگا ہے سادہ لو مسلمان تجھے فرنگیوں سے خیر کی امید ہے وہ کہہ لگا کہ شاہین کے پنجے میں جب پرندہ آ جاتا ہے نا تو اس کے پڑ پڑھانے سے چونچران کرنے سے شاہین کے دل بھی تو پڑھنے کے لیے گئے تو آپ کیوں کہہ تھے تو کہا کہ مرادر سے حکیمہ درد سرداد کہ جتنی دیر وہاں کے فرنگیوں کے ڈاکٹروں اور وہاں کے ڈاکٹروں کے پاس اور سکالروں کے پاس میں پڑھتا رہا تو میرے سردرد میں اضافہ ہی ہوا آجی مجھے اور وہاں کچھ نہیں مدتِ مہوے تگود و بودام راز دانِ دانِ شین و بودام کہنے لگا میں نے بھی وہاں بڑا سر کھپایا اور باغبانہ امتحانم کردان اور مہرمِ اینگلستانم کردان وہاں کے پروفیسروں نے سکالروں نے میرا امتحان بھی لیا اور مجھے سنت بھی جاری کی لیکن گلستانے لال ازارے عبرتے چونگلے کاغذ سرابے نکھتے کہنے لگا مجھے وہاں کسی پھول سے خوشبو نہیں آئی سب کاغذی پھول تھے تازے بندے اینگلستان اور استان آشیاں برشاقِ طوبہ بستام کہنے لگا پھر میں نے ان کی ساری سنتیں لپیٹی اور لپیٹ کر ان کے موں پر ماری اور مدینہ منورہ کی طرف جو راہ جا رہا تھا وہاں ایک چھوٹے سے درخت پر آشیانہ بنا کے میں بھی بیٹھ گیا تو میں اس دین کی بات کرتا ہوں جس دیکھ آپ تو یہ وہ کہتے ہیں مولوی اقبال مولویوں سے آگی کی بات کرتا ہے آجی زان کے ملت راہیات عزش کیوست اور برگو سازے کائنات عزش کیو سرودِ رفتہ باز آیت کے نائیت نسیمِ از حجاز راز آیت کے نائیت اقبال کہہ لگا پتنی میرے جیسا پھر دوبارہ دانشور کوئی آئے گا کی نہیں اور رسول اللہ کی ادھر سے کوئی ٹھنڈی حواس سر آمد روزگارے ہی فقیرے دگردان آئے راز آیت کہہ لگا میں تو اب مرنے لگا ہوں میرے جیسا کوئی غیرت مند اور میرے جیسا کوئی محقق مفقر اور امت کا درد رکھنے والا دوبارہ پتنی آئے گا کی کوئی نہیں آئے گا دنیا سے فقیرے راہ نشین دل غنی دارت کہہ لگا میں رسول اللہ کے در کی طرف جو راستہ جاتا ہے اس راستے پر بیٹھا ہوں لیکن مانگنے والا فقیر نہیں ہوں و دل غنی دارت دل تو میں بڑا امیر رکھتا ہوں اور شہید عشق نبی ہوں اور میری قبر پر شمع کمر جلے گی خود فرشتے اٹھا کے الہین کے چراغ خرشیت سے جلا کر وہ کہہ لگا میری قبر پر چراغ جلانے کی ضرورت نہیں ہوں فرشتے خود جو ہے وہ میری قبر پر سورج سے چراغ جلا کر آکے بتائیں گے راہ خیال ادم سے اقبال تیرے در پہ ہوا ہے حاضر بغل میں زاد راہ نہیں ہے صلح میری نات کا عطا کر کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دنیا سے جا رہا ہوں تو میرے پاس کوئی زاد راہ نہیں ہے جس راستے پر میں واپس جا رہا ہوں تو اتنا ضرور ہے کہ میں آپ کی ناتیں لکھتا رہا ہوں لہو بھی تو کلم بھی تو تیرا وجود تو میں اسی دین کی باتیں کرتا ہوں اب دس منٹ تو ہو گئے تو میں نے کہا کہ کہتے ہیں نا بھئی مولوی کیسے چلائیں گے تو مولوی وہ جو ہے نا میں جس دین کی بات کرتا ہوں اقبال کہتے ہیں وہ شاہ مظفر تھے نا تو ان کے گھوڑا بھی مار ہو گیا تو حکیمو نے کہا کہ اس کو شراب پلاؤ تو شراب جب پلائی گھوڑا ٹھیک ہو گیا اقبال کہنے لگا جب وہ گھوڑا دوبارہ شاہ مظفر کے سامنے آیا پھر اقبال یہاں بولاندر اخلاص عمل فرد فرید پادشاہ با مقام با یزید شاہ حتمی دیگران یکران خاص شرع تقوی از طریق ماجداز اے خدا بخش ترہ قلب و نظر نظر تاعت مرد مسلمان نگر وہ کہنے لگا دیکھو تھا تو بادشاہ لیکن با یزید مستامی کے مقام کا بادشاہ تھا جب گھوڑا سامنے آیا تو کہا اس گھوڑے کی پیٹ پر میں نے سوار نہیں ہونا اس لیے کہ اس کے پیٹ کے اندر شرعب چلی گئی اقبال کر لگا خدا بخش ترہ قلب و نظر اقبال کر لگا میں دعا مانگتا ہوں اللہ تجھے ایسی بھی نظر دے دے ایسا دل دے 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 کہ تاعت مرد مسلمان نگر اس نے کہا دیکھوئے گھوڑا تو غیر مکلف تھا اس کو شرعب پینے کی تو کوئی شریح حرمت نہیں تھی لیکن تقویٰ تو دیکھ اس مسلمان کا اور اللہ رسول کی اطاعت دیکھ کہ اس نے اس گھوڑے کی پیٹ پر بیٹھنا گوارہ نہ کیا جس کی پیٹ کے اندر شرعب چلی گئی تھی تو میں جس دین کی بات کرتا ہوں شاہ مراد نے وہ مصدور کا مصدری کا ہاتھ کٹ دیا ہاتھ جب کٹ گیا تو اقبال کر لگا جوے خونہ سادے میں مار رفت پیشے قاضی نہ توانو زار رفت گفتہ پیغام حق گفتارے تو افضی آئین محمد کارے تو رنگ شاز حیبت قرآن پرید پیشے قاضی چون خطان کاران رشی اقبال کر لگا یک طرف فریادی دعویٰ کرے یک طرف شہنشاہ فردو کرے اقبال کر لگا دیکھوئے ایک طرف مصدری کھڑا تھا دوسری طرف وقت کا شہنشاہ کھڑا تھا گفت شاز کردہ خجلت بردام اعتراف جرم خردہ بردام قاضی کے سامنے وہ بادشاہ پیش ہو گیا اس کا رنگ اڑا ہوا تھا کہ قرآن تو فیصلہ آپ وہی کرے گا جو قرآن کا مزاج ہے بادشاہ کو دیکھ کر تو گفت قاضی وہ کہنے لگا مافی چاہتا ہوں میں جذبات میں آ گیا تھا میں نے اس کا ہاتھ اس نے میرے پیسے ضائع کیے مجھے مسجد پسند نہ آئی تو میں نے اس کا ہاتھ کٹوا دیا تو گفت قاضی فلق اساس آمد حیات زندگی گیرت بھئی قانون سبات عبد مسلم کم طرز احرار نیست خونشہ رنگین طرز مہمار نیست اس نے کہا اب ایسے کرنے سے بات نہیں بنے گی تو جی پتہ نہیں تھا جذبات بھی اسلام کے اندر کنٹرول کیے جاتے ہیں اب قرآن کا فیصلہ ہے ہاتھ دینا پڑے گا اب ایسے بات نہیں کر لی گا اقبال کہتا ہے چو مراد ہی آیا محکم شنید دست خیش ازاستی بحروم کشید آج کا تو چھڑو جی قرآن پر کون چل سکتا ہے اب وقت کزر گیا اقبال کہنے لگا شاہ مراد تھا بادشاہ لیکن چو مراد ہی آیا محکم شنید دست خیش ازاستی بحروم کشید کہ جب اس نے قرآن کی عید سنی تو اس نے ہاتھ آگے کر دیا اس نے کہا اگر قرآن کہتا ہے تو پھر میرا ہاتھ کٹ دو اقبال کہتا ہے پھر مدعیرہ تاب خاموشی نمان آیا بالعدل والحسان خان گفت ازبارِ خدا بخشی دمش ازبراِ مصطفیٰ بخشی دمش اس نے کہا کہ وہ جو مستری تھا خون بہ رہا تھا وہ ناچنا شروع ہو گیا اس نے کہا بس بس یہی دیکھنا تھا کہ تو بادشاہوں کا غلام ہے یا محمد عربی کا غلام ہے میں نے اللہ رسول کے واسطے تجھے معاف کر دیا اتھے پھر اقبال وہ بولیا وہ کہنے لگا دیکھ پیشِ قرآن بندہ و مولا یکیہ بوریا و مسند خاکا یہ قرآن ہی تھا جس نے بوریا نشین اور تخت پر بیٹھنے والے کوئے ایک صف میں کھڑا کر کے انصاف دے دیا تو یہ وہ میں اسی اسلام کی باتیں کرتا ہوں بار بار تو لوگ کہتے ہیں کیسے ہوگا یہ ہماری ڈیوٹی نہیں کیسے ہوگا ہماری ڈیوٹی اتنی ہے ہم چل پڑے اسلام کے کہنے پر نتیجہ ہمارے ذمہ نہیں ہے بس یہی ہے میرا بات کی ہے کوئی خوش آمدیر کہتے ہیں کراچی آنے پر آپ کو جی بس بھائی ابھی اس وقت لاہور میں ہونے جا رہا ہے تمام سیاسی جماعتوں کا مشترکہ دھرنا کیا کہیں گے آپ اس دھرنے کے حوالے سے کیا جو سیاسی جماعتیں اس دھرنے میں حصہ لے رہی ہیں کیا ان کو اس میں حصہ لینا چاہیے نہیں اور جو طاہرل قادری جیسے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اللہ اکبر وہ پہنچی جو ہم نے بھیجی ہے وہ پہنچے پہنچے تک تو پہنچی ہے اگر پہنچے تک نہیں پہنچی وہ پہنچی کیا پہنچی ہے سمجھا ہی نبا تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ دھرنے تو پہلے بھی ہوتے رہے آہاں تو کوئی بات نہیں آپ ان کو اور بھی شوق پورا کرنے دیں آپ شوق تو اور مندیوں کو حق تو ہے آپ کہتے ہیں نا جی ہے یہ کس کی جرت کے مسلمان کو ٹوکے حریت افکار کی نعمت ہے خدا داد چاہے تو کرے کعبے کو آتش قدائے پارس چاہے تو کرے اس میں فرنگی سنم آباد اقبال کہنے لگا اتنی حریت آگئی تو یہ کہلے گا مولانا چھوڑے جی وہ کعبے میں پہلے بھی تو بتھے نا اب بھی اگر کافروں کو خوش کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو ایک کونے میں اقبال کرنے لگا ہے یہ کس کی جرت کے مسلمان کو ٹوکے حریت افکار کی نعمت ہے خدا داد چاہے تو کرے کعبے کو آتش قدائے پارس چاہے تو اس میں کرے فرنگی سنم آباد ہے یہ مملکت ہند میں یہ طرف تماشا کہ اسلام ہے محبوس اور مسلمان ہے آزاد یہ تو پہلے رو کر گیا اقبال تو ان کو ذرا شوق پورا کرنے دیں آپ کو ہمیں پریشانی نہیں ہونی چاہیے میدان لگا ہوا ہے نا تو وہ بیٹھے دھرنا دیں دے پھر دیکھی آگیا کہ کیا ہوتا ہے جب مقاصد محمود نہ ہو نا ہاں جی تو پھر بڑے بڑے وہ قیامت والے دن حضور فرماتے ہیں صلی اللہ حافظوں کو بھی موہ کے والک سیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا کہا گیا کہ میں تو قرآن پڑتا تھا تو لوگوں کو خوش کرنے کے لئے پڑتا تھا ہاں جی بڑے بڑے قیامت والے دن یہ عمال بھی بندے کے موہ پر مار دیے جائے گے اسی لئے بخاری شریف کی پہلی حدیث یہ ہے یہ تو میرے آقا پہلے فیصلے فرما گئے اگر مقصد پاکستان کو آگے لے جانا ہے پاکستان کو ترقی دلانا ہے ٹرمپ اور موڈی کے جرنل کی دھمکیوں سے پاکستان کو کھڑا کرنا ہے تو ٹھیک ہے کریں ان کو دھمکی دیں موڈی کو اور ٹرمپ کو کہیں کہ ہم پوری قوم متحد ہیں تو آو ہم بھی آذر ہیں اگر مقصد کچھ اور ہے تو پھر آپ اس کا نتیجہ انشاءاللہ آپ دیکھ لیں گے اچھا یہ تیر کے لئے آپ نے کہا تھا کہ چار لوگ جہاں وہ جنرل سے بھی جائیں گے جہاں تو تیر نے عادی قوم مار دی اس پہ کہیں گے وہ تو جالی تیر ہے میں اصلی تیر کی بات کر رہا ہوں میرا نام چاند نواب ہے نائنٹی ٹو نیورس سے تعلق ہے یہ بتائیں گے کہ بھارت جو ہے خلاف ارضی کر رہا ہے مسلطہ بارڈرز کی اور دوسرا آپ کی اگر حکومت دوہزار اٹھارہ بنتیز کشمیر پالیسی کیا ہوگی اور دوسرا یہ کہ یہ جو کریپشن میں ملویز سیاست دانے ان کو منت سے باہر جانے جائیں گے اسلامی قواننگ کے ترے سزائیں دلوائیں گے یا یہ عدالتوں سے دلوائیں گے دو سوال میرے کچھ بھی نہیں ہے ان کو ہم اترہی کہیں گے جس طرح عمر بن عبدالعزیز نے کہا تھا وہ سرکاری چیزیں جو ہے واپس کرو تو پوری راہ وہ سارے رات کو روڈ پر رکھ گئے تھے مال اور فٹپاتوں پر سو گئے تھے عرب پتی تو دوسرے دن وہ پوری قوم جو ہے وہ خزانے آ گئے تھے ہم نے ان کو مار کر گیا کر رہا ہے جوتے وہ جوتہ بھی پریشان ہوگا تو اگر وہ قوم کا لوٹا ہوا مال واپس دے دیں اور وہ روڈوں پر رکھ جائیں کہ ہم نے عرب روپے لوٹے ہیں قوم کے یہ واپس دے دیں ہم نے ان کو سزا دے کر کیا کر رہے ہیں یہ بیچارے اس قابل بھی یہ سزا دے جوتہ کھانے کے قابل نہیں ہے آپ کو پتہ ہے نواز شریف جب گرفتار ہو رہا تھا شہباد شریف مہینے کے بعد وہ جج کے سامنے رو پڑا تھا میں نے مہینے کے بعد تو دھوپ دیکھی ہے تو پاور اتنی ہوتی ہے وہ کمرانوں کی فرعون بھی جب خطہ ازاد رکھا وَالْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ اَنَّاُ لَا إِلَّا إِلَّا لَّذِي آمَنُتْ بِي بَنُوا إِسْرَائِلِ وَانَا مِنَا الْمُسْلِمِينَ وہ چار سو سال کہتا رہا رب رکم العالی لیکن جب دو غوتے اس کو آئے نا تو وہ کہلے لگا اب میں مان گیا تو اللہ نے فرمایا فرمایا دو غوتوں کی دو مارتا ہم نے تجھے ڈھیل دی رکھی یہ دو غوتوں کی فرعون بھی مار ہوتے فَالْيَوْمَنُ نَجِّكَ بِي بَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا آہ تیری یہ آر جو چیخ ہے نا یہ اس کا ہم کتنی قیمت ڈالیں گے قیامت تک تیرے بدن کو سلامت رکھیں گے تاکہ تیرے کھلا ہوا مو اور جناب وہ دانٹ ٹوٹے ہوئے تیرے بکھرے ہوئے بال لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ وہ تھا جو کہتا تھا میں بھی رب ہوں کشمیر پہ کیا کہنی بارا کشمیر کا ہے وہ ایک ہی ہے یہ جو وہ جو ہے نا جنرل نیازی کی تصویر وہ ہر جگہ لگانی چاہیے جب وہ سین کر رہا ہے جنرل اروڑا کے ساتھ اس وقت بھی جنرل نیازی کا مو اتنا سار ہے اور اس کی چھاتی یہاں تک ہے اور جنرل اروڑا جو ہے اس کے سامنے چوچا لگ رہا ہے چوچا اور اس کی گرد یہ قیامت تک جو ہے مسلمان جتنا بھی گناہ گار ہو کافر اس کے سامنے ایک لمعے کے لیے وہ لرست ہے کلمے کی اپنی پاور ہے تو یہ جنرل ان کے اروڑے یہ وہ بہنگیں لولے وہ کیا انہیں کرنا ہے کچھ بھی نہیں ہے ان کو صرف ایک شیر سنا دیں کیا نہیں ہے اور کوئی غزنوی کارگاہ حیات میں بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہلِ حرم کے سومن را وہ ایک اندو مجھے گالیاں دینے شروع ہو گیا میں نے جب کہا وہ کہتا تھا تو تقریروں سے کیا کرنا چاہتا ہے تیری تقریریں آگ لگا رہی ہیں ہمارے ادھر بھی مسلمانوں کو بے بار اقوامِ عالم میں رہ سکے گے کون سی اقوامِ عالم جو دس لاکھ حراق میں مار دیتی ہے وہ جارے آنا نہیں ہے ہماری صرف باتیں جارے آنا ہو گئیں افغانستان کو اڑا دینے والے جارے آنا نہیں ہے ڈاکٹر رافیہ صدیقی کو صرف پسٹل تانے سے چھاسی سال سزا سنانے والے جارے آنا وہ نہیں ہے تو ہم صرف برما کی بچیوں کے بارے میں آواز نکالیں تو ہم جارے آنا ہو جاتے ہیں ہم بیت المقدس کا نام لے لیں تو ہم جارے آنا ہو جاتے ہیں چار سو قرآن کے نسخے بلگرام پر جلانے والے وہ جارے آنا نہیں ہے اور ہم تورات اور انجیل کا قیامت تک کوئی مسلمان مجھے بتائے نہ قیامت تک کہ اس کو بتائے جائے یہ انجیل ہے اگر جو محرف ہے تبدیل شدہ ہے لیکن وہ اس میں پر قوڑے باندھے یہ بھی قیامت تک نہیں ہوگا وہ ان کے چونکا وہ کہے گا اچھا جنابی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نازل ہوئی تو ہم جارے آنا وہ ہے کہ ہم ہیں ہمارے آقا و مولا کی وہ فلمیں بھی بنائیں تو پھر بھی وہ جارے آنا نہیں ہے وہ حضور کے خاکے بھی بنائیں پھر بھی وہ جارے آنا نہیں ہے تو ہمارے اندرہ یہ صرف بات ہماری جارے آنا ہو جاتی ہے اقبال بات نہ کر یہاں علم خودی کی موضوع نہیں مکتب کے لئے ایسے مقالات بہتر ہے کہ ان بچارے ممولوں کی نظر سے پوشیدہ رہے بعض کے احوال و مقامات محکوم کے حق میں یہی تربیت اچھی موسیقی و صورت گری و علم نباتات تو یہ باتیں تو نہیں ہیں جناب ایسی جارے آنا انشاءاللہ وہ جارے آنا یہی ہے یہی ہے کہ ہم اپنے پاؤں پر کھڑے رہیں گے اور امت کا سر نہیں جھکنے دے دیں یہ تو مومن کی شان ہے سر تو ایک ہی جگہ جھکنا ہے یہ ایک سیدہ جسے تم گران سمجھتا ہے بلکل بنائیں گے کیوں نہیں بنائیں گے وہ اگر یہاں رحمت ڈیویس کی صورت میں آ سکتے ہیں تو ہمارے مسلمان اپنے نبی کی حصد کیلئے نہیں جا سکتے حضور نے ایسی ایجنسی خود بنائی ہوئی تھی حضور خود بھیج دیتے فلاں میرا دشمن ہے اس کو مار کیا ہو عبداللہ بن انیس کو مدینہ منورہ سے عرفہ کے میدان میں بھیجا خالد بن سفیان الہزلی کو مارنے کے لیے تو فرمایا وہ مجھے گالیاں دیتا ہے عرض کی حضور میں تو اس کو نہیں جانتا تو میں کیسے پہچانوں گا یہ آپ کے دشمن ہے فرمایا جب اس کو دیکھو گے تمہارے جسم پر کپ کپ بیتاری ہو جائے گا تو امام ابو دعود نے اس حدیث کا عنوان ہی یہ باندھا صلات و طالب کہ جو رسول اللہ کے دشمن کی طلب میں نکلا ہو نماز کا ٹائم ہو جائے ادھر دشمن بھی بیٹھا ہے ادھر اثر کی نماز بھی جا رہی ہے تو وہ نماز کیسے پڑے گا تو یہ واحد صحابی ہیں جنہوں نے چلتے ہوئے نماز پڑی حالانکہ چلتے ہوئے نماز نہیں ہوتی کوڑے پر تو ہو جاتی ہے پیدل چلتے ہوئے نہیں ہوتی یہ واحد صحابی ہیں جنہوں نے چلتے ہوئے اثر کی نماز پڑی اور حضور کو آ کر بتایا بھی سہی لیکن حضور نے یہ نہیں فرما کہ دوبارہ نماز پڑھو اسلام علیکم علامہ صاحب اقدار میرا نام ہے اقدار میرا نام ہے چار ٹی بی سے میرا تانک ہے سفرے تو آپ کو خوشانبیق کہتے ہیں کراچی میں بڑا اچھا جلسہ کیا آپ کو مبارک ہوتا ہے لیکن اس جلسے میں جو کراچی کے عوام یا لوگ سوچتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار یہ براؤن پگڑی متعارف ہو گئی ان کی جو ہری پگڑی ہے وہ کہاں ہیں وہ ان سے دور کیوں ہیں کوئی ان کے ساتھ نہیں ہے لوگ فیل کرتے ہیں کہ ہری پگڑی اور براؤن پگڑی شاید کوئی نیا گروپ آگیا ہے دوسری بات یہ ہے کام ہے ان کے ذکر سے یوں ہوا یوں ہوا دوسری بات یہ ہے کہ وہ فیضاباد دھنے کے بارے میں بولتے ہیں کہ وہاں سادہ لباس میں فرشتے آئے تھے اس کی کیا کی کہتے ہیں وہ فرشتے آپ کو سیف کرتے رہے تعلق ان کا دی ایچ کیوں سے تھا آپ نے آرمی کی مدد بھی لی وہاں پہ سائن بھی کروائے فیضاباد دھنے میں سادہ لباس آٹھ لاشیں اٹھانے سے مدد ہوتی ہے دوسرا یہ کہ وہ جو آپ سے بادے کیے گئے وہ پورے نہیں ہوئے اس کے لیے آپ کیا کرتے ہیں وہ پورے ہو رہا ہے انشاءاللہ وہ آپ کو پتہ ہے ہر کوئی اپنا وہ جنرل صاحب بیچاروں نے بیان دے دیا بھی آپ کو تسلیح نہیں ہوئی ان کو بھی جو آپ سینٹ میں جا کر وضاعت کرنی پڑی جو فرشتوں کی ایسے فرشتوں کی مدد سے جاتے ہیں جو مقتدار فرشتے ہوتے ہیں تو وہ آٹھ لاشیں نہیں اٹھاتے بارہ آزار شیل نہیں کھاتے چلا ہی ہوں گی آپ نے دیکھا کچھ بھی نہیں آیا ہم تو اللہ رسول کے لیے گئے تھے اور اب یہ تو ہمارے کم ازگم بانے نا وہ جب وہ آئے تھے تو انہیں کہا یہ استیفہ تو ہمارے ہاتھ میں ہے جب ملک کیسے ہو گیا نا آگے کیا چاہتے ہیں ہم نے کہا نہیں ہم کوئی سیاست کرنے تو آئے نہیں ہے ہمارے ایک ہی مطالبہ ہے اگر ہم نے سیاست کرنی ہوتی دو نمریاں کرنی ہوتی تو وہ تو ہمیں خود کہہ رہے تھے اور آپ کیا چاہتے ہیں میں نے کہا میں نے مجھے کہا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں تو میں نے کہا ان کو کچھ بھی نہیں ہم چاہتے ہیں وزیر کا استیفہ دے دے ہم اٹھ جاتے ہیں انہ نے کہا وہ تو یہ لے ہم سے اٹھ کھڑے ہو شامل ہیں ان کے بھی تو وہ کر رہے ہیں اس پر بات کر رہے ہیں چل رہی ہے عزمت علی رمانی امت اقوار سے تعلق ہے جلاب ظاہر ہے آپ نے ابھی زمنی انتخابات میں دین میں تو حصہ لے چکے چوتھی میں بھی مالکہ تیار ہے انشاءاللہ پانچ میں سرگودے میں بھی تیار ہے زبردہ تو ظاہر ہے ابھی فگر جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اتنا ابرتا ہوا جب فگر دیکھ رہی ہیں کہ آپ پزاروں میں وہ اگر آپ کی پارٹی کو جوائن کرتے ہیں تو ان کے لئے کھڑی اسی طرح کی دبنگ شرائط ہیں کوئی بھی نہیں مسلمان ہونا چاہیے صحیح العقیدہ ہونا چاہیے اور وہ حضور کی امت کو لوٹا نہ ہو تو بس ٹھیک ہے ہم نے کون سی شرطیں لگائی ہیں کہ وہ اتنا متقی ہو ہم نے کوئی اچھی ٹیپ تو رکھی نہیں ہوئی ہم نے کوئی مسلمان ہو بس ٹھیک ہے بات ہے آپ لوگ ہی آئیں میدان میں آپ ہی اوپر بیٹھیں ہم تو مسجد میں جاڑو دینے والے لوگ ہیں مسجد میں جاڑو دیتے رہیں گے ہم نے کیا چاہتے ہیں یہ ہی تو خطرہ لوگ ہوں ہم نے نہیں آنا بھئی آپ لوگوں نے آنا ہے آپ لوگ آئیں اوپر بیٹھے لیکن وہ حضور کی امت کو لوٹے کوئی نہیں بس اتنی بات ہے کچھ بھی نہیں آپ نے جو ہمارے بارے میں بنایا ہوئے ہیں ایسے ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا حضور کا دین آئے گا دین آرہے بسم اللہ عارف حسین عاشمین آنے جنگ گروہ کے عوام اخبار سنگر تعلق ہے پہلے تو جلسے کی مہت کامیابی پہ بہت بہت مبارک بار آگیا کہ ہم سب کی توقعوں سے حق کا بہت بڑا جلسہ ہوا الحمدل سے اللہ حسین آپ کا الیکشن دو آزار اٹھارہ میں برپور طریقے سے شروع کرتے ہیں اکثر دیکھا گیا ہے کہ الیکشن کے دوران کچھ اتحاد بنتے ہیں جو الیکشن میں حصہ لیتے ہیں جب تک شاید حقامی کی صورت میں رہے تو آپ کا کیا کوئی ایسا پغرام ہے کہ کسی جماعت کے ساتھ یا کسی اسلامی علیہ اس کے ساتھ بھی اتحاد الیکشن لگا بیسے لفظ اتحاد پتا ہے کسے بنایا ہے وعدت سے یہ اتحاد نام دینا ہی عجیب بات ہے وعدت تو سب کو ملا کر یہ چیز بنا دی جائے یہ تو کبھی بھی نہیں ہوا اس کو آپ اتفاق کہہ سکتے ہیں اتحاد تو وعدت سے ہے وعدت کو لے گئے باب افتحال پر واؤ اصلی تھی اس کو تا سے بدلا پھر تا کا تا میں اتغام کر دیا تو اتحادا یتحد و اتحاد واؤ متحد آجی یہ بن گیا تو وعدت تو ہوتی نہیں ہے یہ جھوٹ ہوتا ہے اس کا منشور اپنا رہتا ہے اس کا اپنا رہتا ہے یہ اتفاق تو ضرور ہوئے لیکن وعدت نہیں ہوتی وعدت تو یہ سب چیزوں کو ملا کر ایک کر دیا یہ ایک دنی نہ ہوتے اس واسطے ہمارا اتحاد تو ہوا ہوا ہے ہم چودہ سو سال وہی کلمہ پڑھ رہے ہیں آپ بھی وہی پڑھ رہے ہیں یہی وعدت ہے ہماری باقی اتفاقات ہوتے رہتے ہیں لیکن ابھی ہمارا کسی سے کوئی پرورام نہیں ہے وقت آنے پر انشاءاللہ فیصلہ کیا ہے ہماری شورہ اور عملہ موجود ہے وہ جو فیصلہ کرے گی وہاں بھی یہی ارلمیں وہ ہمارے یہ سارے شورہ عملہ والے وہاں ایک خیمے میں جمع ہو جاتے تھے جو بھی تازہ تریم صورتحال ہوتی ہم اسی وقت میٹنگ بلا لیتے اس وقت فیصلہ ہوتا اچھا میں یہ نہیں کرنا یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہماری شورہ وہی رہی ہے اور اس نے بھی پورے شیل کھائے اور ڈنڈے کھائے ہاں جی جناب عبدالجبار ناصر روزنامہ دنیا حضرت سب سے پہلے تو کراچی میں آپ کا اچھا شو جو ہوا ہے سیاسی شو نہیں ہے آج بارے ختم نبوت کا انفراس ہے پہلے اس کو پہلا سیاسی آپ کا جو ہے نبوت شو نہیں ہے اجتماع تھا اس کو کامیابی آپ کو مبارک کوئی چیز میں ویسے عمومی طور پر یہ کہا جاتا ہے بڑا مشہور ہے کہ حافظ سعید صاحب کے پاس غیر اعلانیاں کسی میجر یا میجر جنرل یا برگیڈیر کا عوضہ ہے آپ کے پاس کوئی ایسا عوضہ ہے یا نہیں دوسرا اگلا جو سوال میرا ہے ابھی جو انتخابات ہوئے ہیں جیسے یہاں دوستوں نے بات کیے اس سے یہ اندازہ ہوا ہے کہ آپ ہر حلقے میں پانچ سے دس یا میکسیمم پندہ پرسنٹ ووٹ کارٹ سکتے ہیں یا لے سکتے ہیں ایسے میں جو حاشمی صاحب نے بات کی ہے کیا آپ مستقبل میں کسی بڑی سیاسی قوت سے سیاسی اتحاد یا سیٹ ایجسمنٹ پر گور کر سکتے ہیں یا نہیں اور تیسرا میرا سوال یہ ہے آپ بار بار جب بھی میں آپ کا ایک جملہ سنتا ہوں کہ صحیح العقیدہ مسلمان اس کی تاریخ کیا ہے اللہ پر کی وعدانیت پر امان رکھتا ہو رسول اللہ کو خاتم النبیین مانتا ہو صحابہ والے بیعت کا جو ہے وہ غلام ہو اور جو امت کے متفقن امام ہیں ان چاروں کی تشریعات کو مانتا ہوں جی ایک بیٹھ ہوں گی تو بات کرنے دیں مجھے ہاں جی عوضہ عوضہ میرا یہ ہے عوضہ میں بتا ہوں میں خود بتاتا ہوں میں ہوں کتہ پاک رسول اللہ کا پونکے شوہر مچاوے ناموسے رسالت گلشن اندر کوئی سور نہ پھیرا پاوے یہ ہے میرا تیسرا میرا سوال یہ تھا کہ جو آپ کے ہر حلقے میں یہ ابھی اندازہ یہ ہوا ہے کہ دس سے پرسنڈ یا بیس پرسنڈ جو ہے نا بوٹ آپ کے ہیں آپ لے سکتے ہیں ایسی صورت لے نہیں سکتے ہیں انشاءاللہ وقت آنے پر پتہ چلے گا ایسے دریاء سوال حضرت میرا سوال ہے یہ جو آئی کی آئی بن رہی ہے اور مولانا فضل ریمان سیر کے نام پہ میرا سوال ہے کہ جو آئی کی آئی بن رہی ہے ایم اے میں جو بن رہی ہے اور مولانا فضل ریمان دین کے نام پہ لوگوں کو جمع کر لیتے ہیں سیاسی طور پہ جنہیں مولانا ڈیزل کے نام سے بھی ہم نے کہا جاتا ہے سیاسل لیڈر اور وہ الائنز بھی کر لیتے ہیں نواز شریف کہتا تھا آپ کے ساتھ بھی کچھ رابطہ ہے مولانا سے بھی کوئی بات نہیں ہے اس مسئل میں نہ میرا مولانا سے کوئی رابطہ ہو یہ سوال مولانا سے ہی ہونا چاہیے جی نہیں ابھی کوئی ایسا پرورام نہیں ہے انشاءاللہ ٹھیک ہے جی ربنا تقبل مننا انکانت سمیلالی وطوبہ علینا یا مولانا انکانت قواب الرحیم یا علیہ ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارغاہ میں قبول غندو فرما یا اللہ اس ملک پاکستان کو استحقام عطا فرما اندرونی اور بیرونی خلف اشار سے محفوظ فرما یا اللہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کو حضور علیہ السلام کا دین تخت پہ لانے کی توفیق اور حمت عطا فرما یا اللہ ہمارے قائد قبل عمیر المجاہدین کا ساہہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دہم فرما انہی سے اتقام لا عجلہ عطا فرما ان کی قیادت میں وہ دن ہماری زندگیوں میں آئے جس دن نظام مصطفیٰ کا سورج جو ہے اس پاکستان میں تلو ہو سبحانہ ربکہ رب العزت امام یسفون والسلام علیہ المرسلین والحمدلللہ رب العالمین برحمت اللہ